رہی نہ رہی ہوں مہتا کریں گے چھپ گیا کوئی رہے دور سے پکار کے درد ہندس سنما کی ایک دمدار اور خوبصورت ابھینیتری جن کا بنگالی فلموں سے لے کر بولی ووڈ میں ڈنگ کا بچتا تھا تیرے بنا زندگی سے شکنوا تو نہیں سادگی اور ادھاکاری کے لیے مشہور وہ ادھاکارہ جنہیں آسکر پانے والے نردیشک ستیجیت رے سے لے کر راج کپور جیسے بڑے بڑے ڈائریکٹر اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے کے لیے بیتاب رہتے تھے ہرنے جیسے آنکھوں والی لڑکی جو بنگالی بیوٹی اور بنگال کی مدھوبالہ کے نام سے جانی جاتی تھیں اور آج بھی کلا خوبصورتی اور رہسے کی مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہیں ان کی پرسدہ کا عالم یہ تھا کہ تب بنگال میں درگا پوجہ کے دوران دیوی درگا لکشمی اور سرسوتی کی پرتیماؤں کے چہرے سوچترہ کے چہرے کی طرح بنائے جانے لگے تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں ہیروینوں کو ہیرو کے آدھی فیس بھی نہیں ملا کرتی تھی تب یہ زیادہ تر میل ایکٹر سے زیادہ پیسے چارج کیا کرتی تھی کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف اپنے اصولوں پر کام کرتی تھی اور دادا صاحب فال کے جیسا پرتیشتت اوارڈ بھی ٹھکرا دیا تھا اور کیا آپ یقین کریں گے کہ مہج پندرہ سال کی عمر میں ان کا بال ویواہ کر دیا گیا تھا جب یہ سولہ سال کی تھی تو بیٹی کا جنم ہو گیا اس کے بعد انہوں نے فلموں میں قدم رکھا اور پھر دھوم مچا دی تو کون تھی یہ ابھی نیتری جنہوں نے صرف ایک فلم فلوپ ہوتی ہی اچانک انڈسٹری چھوڑ دی اور چھتیس سال تک خود کو ایک کمرے میں بند رکھا اور مرتے دم تک دنیا سے چھپ کر گمنامی بھری زندگی کو گلے لگا لیا بتائیں گے اور بھی بہت کچھ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکر دوستوں میں ہوں شویتا جیا اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی باتیں دوستوں آج ہم جس فلمی ہستی کی کہانی بیان کر رہے ہیں وہ ہیں ہندی اور بانگلہ فلموں کی دگج ابھینیتری سچترہ سین ایک دور تھا جب سچترہ سین بانگلہ سنما کی ٹاپ ایکٹریس ہوا کرتی تھی تو ساتھ ہی انہوں نے ہندیس سنما میں بھی اپنی دمدار ادھاکاری سے ہر کسی کو پربھاویت کیا بہت کم عمر میں شادی ہونے کے بعد بھی انہوں نے فلموں میں شاندار کریئر بنایا اور درجنوں بلوک بسٹر فلموں کا حصہ رہیں بڑی بات یہ کہ سچترہ سین ویدیش میں اوارڈ پانے والی پہلی بھارتی ابھینیتری رہیں 1963 میں سپر ہٹ فلم ساتھ پاکے بادھا کے لیے انہیں موسکو فلم فیسٹیول میں سر اسریشٹ ایکٹریس کے اوارڈ سے سمبانیت کیا گیا تو اب چلی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کون تھی سچترہ سین اور کیا تھا ان کا فیملی بیکگراؤنڈ سچترہ سین کا جن 6 اپریل 1931 کو ایک بنگالی برامہن پریبار میں ہوا تھا تب ان کا پریبار اووی بھاجت بھارت کی بنگال پرانت کے پبنا زلے میں رہا کرتا تھا یہ بھانگا باڑی گاؤں تھا لیکن 1947 میں آزادی کے سمیں سچترہ کا پریبار پوروی پاکستان سے پشم بنگال آ گیا جو بعد میں بانگلہ دیش بن گیا تھا سچترہ کا اصلی نام روما داس گپتا تھا لیکن گھر میں انہیں سب پیار سے کرشنا کہہ کر بلاتے تھے ان کے پتا کا نام کرونا میں داس گپتا تھا جو ایک ستھانیے سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اور ماں کا نام اندیرا تھا جو کی گرہنی تھی اس دور کے جانے مانے قوی رجونی کانت سین ان کے دادا تھے سچترہ سین آٹھ بھائی بہن تھیں اور تین بھائی اور پانچ بہنوں میں یہ پانچوے نمبر پر آتی تھیں سچترہ سین نے اپنی سکول کی پڑھائی پبنا کے گرلز سکول سے پوری کی لیکن پھر شفٹ ہونے کے ساتھ ہی 1947 میں پریبار نے کم عمر میں ہی بیٹی کی شادی کروا دی ایک طرح سے بالویواہ جو کی تب آم ہوا کرتا تھا تب سچترہ سین کی صرف پندرہ سال کی عمر تھی ان کے ہم سفر بنے تھے بے حد رئیس خاندان کے بیجنس مین شخص دیبانات سین یہ کلکتہ کے جانے مانے ادیوگ پتی آدینات سین کے بیٹے تھے شادی کے ایک سال بعد یعنی محل سولہ سال کی عمر میں سچترہ نے ایک بیٹی مونمون سین کو جن دیا اور گھر گرہستی میں لگ گئیں لیکن سچترہ سین کا فلموں کی طرف بچپن سے ہی کافی جھکاؤ تھا یہ ایکٹرس بننا چاہتی تھی پر شادی اور بچی کے جن سے یہ بہت کم عمر میں ہی بھاری ذمہ داریوں کے بوچ تلے دب گئیں لیکن جب ان کی اس چاہت کو ان کے پتی اور سسر نے جانا تو انہیں انکریس کیا اور اپنا کریئر اور سپنا پورا کرنے کے سلاح دی پشم منگال میں تب فلموں کو کلا کے منچ کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور اس میں کام کرنے والے کلاکاروں کی بھی ہندی فلموں سے زیادہ عزت ہوا کرتی تھی اس کے بعد سچترہ آگے کی پڑھائی کے لیے انگلینڈ اوکسفورڈ سے اپنا گریجویشن پورا کیا بھارت واپس آنے کے بعد پتی دیبانات نے ہی سچترہ کو فلموں میں کام کرنے کے لیے پروت ساہت کیا سچترہ نے سال 1952 میں 21 سال کی عمر میں پہلی بنگالی فلم شیش کو تھائی اور پھر سات نمبر قیدی میں کام کیا لیکن یہ دونوں ہی فلمیں ریلیز نہیں ہو پائیں ان کی تیسری فلم ساڑھے چوہتر سب سے پہلے ریلیز ہوئی اس فلم میں ان کے اپوزٹ ہیرو تھے سپر سٹار ایکٹر اتم کمار جن کے ساتھ اگلے 20 سال تک فلموں میں سچترہ کی ہٹ جوڑی رہی بتایا جاتا ہے کہ سچترہ نے اپنے کریئر میں 61 میں سے لگ بھگ 30 فلمیں اتم کمار کے ساتھ ہی کی اور ان دونوں کی جوڑی پر بنگال میں درشت جان چھڑکتے تھے لیکن فلحال آج کے اپیسوڈ میں ہم ان کی بنگالی فلم نہیں بلکہ صرف ہندی فلموں کی بات کریں گے جو کی مہد 6 یا 7 ہی رہی ہوں گی لیکن کمال کی رہی تو 1955 میں فلم دیو داس سے انہوں نے ہندس سنما میں ڈیبیو کیا یہ دگج فلم میکر بیمل روی کی فلم تھی جس میں سچترہ نے پارو کی بھومی کا نبھائی اور ان کے ساتھ تھے دیلپ کمار ویجنتی مالا اور موتی لال فلم سپر ڈوپر ہٹ رہی اور ان سب ہی کلاکاروں کے کریئر کے لیے میل کا پتھر سابیت ہوئی 1957 میں ان کی دوسری ہندی فلم آئی مسافر جس سے رشکیش مکھر جی نے ایک ڈیریکٹر کے طور پر ڈیبیو کیا تھا فلم میں تین الگ الگ کہانیاں تھیں جس میں سچترہ لیڈ رول میں تھیں شکونتلا ورما کے کردار میں سچترہ سین نے خود کو کافی اچھی طرح سے ڈھالا تھا اور خوب پسند بھی کی گئیں اس کے بعد اسی سال ان کی ایک اور ہندی فلم آئی چمپا کلی جس میں بھارت بھوشن پران اور مبارک کی مکھے بھومکائیں تھیں اس فلم کے کچھ گانے اس قدر ہٹ ہوئے کہ لوگوں کی زبان پر چڑھ گئے چھپ گیا اس کے گانے بھی ایک درجنو بلوک بسٹر فلمیں دیتی رہیں چھ سال باد ان کی ایک اور ہندی فلم آئی 1966 میں ریلیز بہترین فلم ممتا جس میں ان کے ساتھ اشوک کمار اور دھرمیندر نے کام کیا تھا ممتا فلم کا ایک گانا رہے نہ رہے ہم اس قدر ہٹ ہوا کہ سوچترا سین کی پہچان بن گیا اور آج بھی اسی شدت سے لوگ اس گانے کو گنگناتے ہیں 1975 میں گلزار صاحب نے ایک فلم بنائی آدھی جس فلم کو کلٹ کلاسک کا درزہ دیا گیا اور فلم میں نبھایا گیا سوچترا سین کا کردار جیسے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا سنجیم کمار کے ساتھ اس فلم میں سوچترا کی کیمیسٹری کے درش کائل ہو گئے اس فلم کے گانے بھی سپر ڈوپر ہٹ رہے جو آج بھی کروڑ لوگوں کی پلی لسٹ میں ضرور شامل ہوں گے کہا جاتا ہے کہ اس فلم میں سوچترا کا رول تتکالین پی ام اندرا گاندھی سے انسپائر تھا کہا گیا کہ فلم کے نائی کا سوچترا سین کا پورا گٹ اپ اندرا جی سے ہی پری ریت ہے سفید کوٹن کی ساڑی اور آگے سفید بھال تو وہیں کانگریس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اس میں اندرا گاندھی کے کردار کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے یہ ویروضیوں کی ساجش ہے اور پارٹی اس کا ویروض کرے گی میں صرف اتنا ہی پوچھنا چاہوں گے اپنے ویروضی بھائیوں سے کہ ہم election لڑھے یا جنگ اگر یہ جنگ ہے تو گلین اور پتھت جیسے پھر اندرا گاندھی کے دو سٹاف نے اس فلم کو دیکھا اور اس کے بعد ریلیز کی اجازت دے دی لیکن ریلیز کے 20 ہفتے بعد ہی فلم کو بین کر دیا گیا کہ اس میں ہیروین کو سموکنگ اور ڈرنکنگ کرتے دکھایا گیا ہے جو کی غلط چھوی پیش کرتا ہے یہ فلم فروری 1975 میں ریلیز ہوئی تھی اور جولائی 1975 میں دیش میں امرجنسی لاغو ہوئی تھی اور فلم بین ہو گئی امرجنسی ختم ہونے کے بعد جب دیش میں ستہ پلٹی تب جا کر فلم کو کلین چٹ ملی اور یہ پھر تھی ٹیٹروں میں چل پائی اور پھر درشک اسے دیکھنے کے لیے واقعی ٹوٹ پڑے لیکن اس پولیٹیکل ڈراما فلم میں سچترہ نے اتنا زبردست ابھینے کیا تھا کہ انہیں اس سال سرو شرشت ابھینے تری کے لیے نومینیٹ کیا گیا اور سچترہ سین کی آخری ہندے فلم رہی کیونکہ آگے انہیں کسی بھی ڈریکٹر کی سنائی کہانی میں اتنا دم نظر نہیں آیا اور انہوں نے accept نہیں کیا سچترہ نے اپنے کریئر میں الگ الگ طرح کی فلمیں کی وہ کردار کی گم بھیرطہ کو بہت جلدی بھاپ لیتی تھی اور فلمیں چننے میں بھی اکدم سٹی فیصلہ لیتی تھی بھاوناوں کے کئی رنگ ان کے چہرے میں ویقت ہو جاتے تھے کہانی اور کردار کی بڑی سمجھ رکھنے والی سچترہ سین بھارتی سنما کی امدہ ابhinے تریوں میں گینے گئیں سچترہ لگ 25 سال تک ابhinے کی دنیا میں شیرش پر قائم رہی اور اپنی دمدار چھوی بنائی 1978 میں ان کی ایک فلم آئی پرو نوے پاش اتفاق سے یہ ایک فلاپ فلم رہی یہ ایک بنگالی فلم تھی اور اس کے بعد سچترہ کو کچھ ایسا آبھاس ہوا کہ یہ اچانک فلم چھوڑ کر گمنامی تھی اور یہاں تک کی بینا ان کی مرضی کے ان کا پریوار بھی ان سے نہیں مل سکتا تھا یہ بس ایک بار پیدل بیلور مٹھ جاتی سپوٹ کی گئی تھی بتاتے ہیں کہ سچترہ نے آدھیاتم کی راہ پکڑ لی تھی اور اپنا زیادہ تر سمیں رام کرشن میشن میں گزار لگی اب پریئر اور میریٹیشن ان کی زندگی کا اہم حصہ بن گئے تھے تب ان کی تلنا سویڈش گریٹ ایکٹریس گریٹا گاربو سے کی گئی جنہوں نے کامیابی کے شکھر پر پبلک لائف کو چھوڑ کر اکانت واس کو اپنا لیا تھا ان کی پوسنل لائف کی بات کریں تو ان کے پتی بعد میں امیرکا چلے گئے تھے کچھ بنگالی اکھباروں نے چھاپا کہ وہ ایکٹریس پتنی کے ساتھ تال میل نہیں بٹھا پا رہے تھے ساتھ ہی انہیں جوئے اور شراب کی لت تھی جس سے پتی پتنی میں من مٹاو شروع ہو گیا تھا ساتھ بہت امیر پتی اور بہت شہرت من پتنی کے اہم بھی ٹکرانے لگے تھے اور پھر دیبانات سین پتنی اور بیٹی کو چھوڑ کر ویدیش جا بسے سچترا سین تب بہت دکھی ہوئی اور ساتھ ہی پتی سے ناراض بھی لیکن جب 1970 میں امریکہ کے میری لینڈ کے بارٹی مور میں ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی تب سچترا کا سارا گصہ کافور ہو گیا اور یہ لمبے وقت تک افسوس میں رہی سچترا سین کی بیٹی مونمون سین بھی ماں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بنگالی فلموں کے ساتھ ہندی فلموں میں بھی نظر آئیں اور ایک ابھی نیتری کے طور پر اپنی پہچان بنائی تو آگے چل کر مونمون سین کی دونوں بیٹیوں نے بھی فلموں میں ہی کریئر بنایا یہ ہیں رائیما سین اور ریا سین جو بہت گلمرس اور ٹیلنٹیڈ ایکٹرس کے طور پر جانی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ سچترہ فلموں کا چین کرنے میں کوئی ڈھلائی نہیں برات تھی بڑا سوچ ویچار کرنے کے بعد ہی یہ فلموں کا سیلیکشن کرتی تھی جس وجہ سے انہیں کئی بڑے فلم کاروں کے فلم پرستا او ٹھکرانے بھی پڑے ان کے دوارہ فلم ٹھکرانے کے کا انہیں پسند نہیں آیا تھا تو وہیں دگج فلم میکر ستیجیت رے کی فلم کا آفر بھی سچترہ نے یہ کہہ کا ٹھکرا دیا تھا کہ ان کے پاس ڈیٹس نہیں ہیں ان کے کام کو ملے سممانوں کی بات کریں تو بنگالی فلموں میں کام کے لیے انہوں نے درجنوں اوارڈ حاصل کیے ساتھ ہی موسکو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ملے بیسٹ ایکٹرس اوارڈ کے علاوہ انہیں سال 1972 میں بھارت سرکار دوارہ پدم شری پورسکار سے نواز آگیا سال 2012 میں پشم منگال سرکار کے سروچ پورسکار بنگو ویبھوشن سے سممانت کیا گیا پر تب آپ کو بتاتے ہیں وہ قصہ جسے سن کر سب حیران رہ گئے تھے دراصل سوچترا سین کو ان کے شاندار ابھینے کے لیے دادہ صاحب فال کے اوارڈ دینے کی گھوشن ہوئی اور اسے لینے کے لیے آمنت کیا گیا یہ سممان سماروح ہمیشہ کی طرح دللی میں ہونا تھا لیکن سوچترا نے یہ پرسکار لینے سے منہ کر دیا انہوں نے کہا کہ میں اپنے درشکوں سے کہا تھا کہ میں کبھی بھی لائیم لائٹ میں نہیں آؤں گی اس لیے ایسا سمبھاؤ نہیں ہے اگر آپ یہ پرسکار مجھے دینا ہی چاہتے ہیں تو گھر آ کر دے دیجئے اور اس طرح سوچترا نے اتنے بڑے اوارڈ کو لینے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی جس کی انڈسٹری میں خوب چرچا رہی کسی نے انہیں گھمنڈی کہا تو کسی نے بے وکوف کانان دیوی کے بعد بنگالی سنما کی کوئی بھی دوسری ایکٹریس ہندی فلموں میں سوچترا کی طرح نیم فیم حاصل نہیں کر پائی بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے یوگ میں سوچترا کے زبردست ابhinے نے انہیں درشکوں کے دلوں کی رانی بنا دیا بانگلہ فلموں سے ہندی سنما میں آنے سوچترا نے مکھے روپ سے بانگلہ فلموں میں ہی کام کیا اور بنگال کی ہو کر رہی ہندی فلموں میں انہوں نے بہت کم کام کیا لیکن جتنا بھی کیا یاد گار کیا سوچترا سین ڈائیبیٹیز کی بیماری سے پیڑیت ہو گئی تھی بعد میں جب یہ زیادہ بیمار ہو گئی تو کچھ سمیں کولکاتا کے ایک ہوسپٹل میں ہی ان کا علاج چلا اور جنوری 2014 کو 82 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے سوچترا سین کا ندھن ہو گیا ان کے ندھن کی خبر سے پورا دیش دکھی تھا ان کے قد کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ تب بھارت کے تتکالین پرسیڈنٹ پرنم مکھر جی تتکالین پردھان منتری منمو چوک جاہیر کیا تھا ساتھی ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتہ بنر جی نے کریمیشن سے پہلے گن سیلیوٹ سے سوچترا سین کو آخری سلام دلوائی آج سوچترا سین ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں یہ ہمیشہ زندہ رہیں گی ہندی اور بانگلہ درشک جب بھی ان کی بہترین فلمیں دیکھیں گے ان کی ابھینک شمتہ اور خوبصورتی کے چرچہ ضرور کریں گے ایسے کلاکاروں نے ہی انتر راشتری پٹل پر ہمارے سنما کو مجبوط پہچان دی ہے بھارتی سنما میں ان کے امولی یوگدان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور ان کا نام سورن اکشروں میں لکھا جائے گا گن کے کلی گن کے سبا بھارے وقام